اسلام علیکم ویرز ای ہوپ یو بی فائن انشاءاللہ لیٹس سٹارٹ ٹوڈیز ویڈیو ٹوڈیز ویڈیو ایز اباؤڈ کاکروچ کاکروچ جسے ہمارے ہاں لال بیگ بھی کہا جاتا ہے بلاک سخت جان ہے یہ تو ہر جگہ ہی پایا جاتا ہے کتابوں میں میزوں کرسیوں اور گھریلو استعمال کی دوسری چیزوں میں بھی اکثر چھپا رہتا ہے یہاں تک کہ بعض اوقات ریڈیو کھولیں تو اندر سے نکل کر بھاگ جاتے ہیں یہ گھروں کھلے میں دانوں نہری علاقوں جنگلوں وغیرہ میں رہتے ہیں کاکروچ ایک ماہ تک خوراک اور پانی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں دو ماہ تک صرف پانی پر گزارا کر سکتے ہیں ہاؤ امیزنگ ویسے کاکروچ بہت صاف رہتے ہیں اپنے ہاتھ پاؤں اور موچھے وغیرہ صاف کرنے میں کئی گھنٹے صرف کر دیتے ہیں اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے اور یہ دور دور تک دیکھ سکتے ہیں اس کی موچھے روز مرہ کے کام کرنے میں اس کی مدد کرتی ہیں بعض اوقات اگر آپ اس پر پاؤں رکھ دیں تو بھی یہ اتنی جلدی مرتا نہیں بلکہ آپ جو ہی پاؤں اٹھائیں گے تو یہ بھاگ کھڑا ہوگا کمال ہے ویسے ضرورت کے وقت یہ اپنے جسم کو سکیر لیتا ہے لال بیگ سے نجات حاصل کرنے کے کچھ طریقے بھی ہیں کہ ان سے کیسے چھٹکارہ حاصل کیا جائے لال بیگ سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے فینائل کی چند گولیاں علماری اور کیچن کے خانوں اور ایسی جگہوں پر رکھیں جہاں عام طور پر لال بیگ موجود ہوتے ہیں فینائل کی گولیاں ہر طرح کے کیڑے مکوڑوں کے خاتمے کے لیے مفید ہیں اس کے علاوہ پانی میں زیادہ مقدار میں سابن ملا کر سلوشن بنائیں اور ان کیڑوں پر براہ رات سپریہ کریں سابن ان کیڑوں کے جسم پر موجود سراخوں کو بند کر دیتا ہے اور زیادہ تر لال بیگ اسی وقت مار جاتے ہیں لال بیگ زیادہ تر رات کے وقت باہر نکلتے ہیں اس لیے رات کو کھیرے کے کچھ ٹکڑے کر کے کچھن کاؤنٹر اور کچھن کی کونوں میں رکھ دیں کھیرے کی خوشبو سے بھی لال بیگ اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اس کے علاوہ بلیچ عام طور پر اکثر گھروں میں استعمال ہوتا ہے بلیچ کو پانی کے ساتھ ملا کر سنکھ اور ٹائلٹ میں بھائیں بلیچ سے بھی لال بیگ ختم ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ لیمو میں بھی قدرتی طور پر جرسیم مارنے کی یعنی جرسیم کچھ خصوصیات موجود ہوتی ہیں تو پانی میں لیمو کا رس ملا کر فرش کچن اور کیبلٹ ساف کریں اس طرح تمام چیزیں جرسیم سے پاک رہیں گی اور لال بیگ ان جگہوں کو چھوڑ دیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تھینکس فار واشنگ